اسلام علیکم سٹوڈینٹ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں سٹوڈینٹ ملٹی کالک جیلم نے اپنے ایڈمیشنز کا آغاز کر دیا گیا ہے ہشتم کلاس کے لیے ایڈمیشنز ہو رہے ہیں دو ہزار بائس کے لیے ایڈمیشنز ہو رہے ہیں مکمل تفصیل اس ویڈیو میں موجود ہے جو والدین میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور جو سٹوڈینٹ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ ملٹی کالک جیلم ایڈمیشنز کے خیش ماند ہے تو ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی ایج کتنی ہونی چاہیے کن سبجیکٹ میں آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور آپ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں اپلیکیشن فارمز پہ تو مکمل تفصیل اس ویڈیو موجود ہو ویڈیو کو اس کے پاپنے بلکل نہیں کرنا ہے ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اگر ملٹی کالک جیلم میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے آیا ہے تو میرے چینل کو لازمی سبکرائب کر دیں کیونکہ اس چینل پہ میں ایسی ہی ایڈمیشنز کے متعلق ویڈیو لاتا رہتا ہوں تو چل دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ ایڈورٹائزمنٹ آج یہ نوز کیا گیا انیس سبتمبر دو آزار اکیس کو یہاں پہ بتایا گیا ہے داخلہ نوٹس پرائج جمعہ دشتم سال دو آزار بائیس ملٹی کالک جیلم میں آٹھویں کلاس میں داخلے کے لئے آن لائن درخواستیں مطلوب ہیں درخواستیں جمع کرانے کی آخری طریق جو بتائے گئی ہے لیڈ فیز کے پندرہ اکتوبر دو آزار اکیس ہے اور ڈبل فیز کے ساتھ بیس اکتوبر دو آزار اکیس ہے درخواست دینے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ درخواستیں آپ نے آن لائن دینی ہے درخواست فارم کالج کی ویب سائٹ www.militarycollege.edu.p کے پہ جا آپ نے جانا ہے آن لائن جمع کرائے جا سکتی ہیں اپلیکیشنیں داخلہ فارم اور آن لائن درخواست فارم بننے کرانے کی بعد منوار دی گئے چلان فارم کو پور کرنے کا اور دی گئی داخلہ ریسٹیشن فیز حبیب اکلمٹریٹی کی کسی بھی آن لائن براج میں جمع کروائے گا اس کے بعد ریسٹیشن فیز جہاں پہ بتائی گئی ہے کہ آپ کو ریسٹیشن فیز کتنی دینی پڑے گی آرمی افیسر حاضر سرویس اور ریٹائر کے بچے جو ہیں وہ دو ہزار فیز دیں گے ایڈمیشن فیز اور جو ریسٹیشن فیز اور اس کے بعد جنر کمیشن افیسر سولجر حاضر سرویس یا ریٹائر کے بچے اگر ایڈمیشن لے رہے ہیں تو وہ پندرہ سو فیز دیں گے اس کے بعد سیویلین بشمول سیول آرن فورسز نیوی ایئر فورس ای 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 سو رینجرز ایف سی کوسٹ گارڈ وغیرے کے بچے گھر لے رہے ہیں ایڈمیشن ان کے لیے پچیس سو جو ہے فیز رکھی گئی ہے اس کے بعد علیت یہاں پہ بتائے گی ہے عمر کی حاج یکم اپریل دو ہزار بائیس کو بارہ سے چودہ سال کے درمیان آپ کی ایج ہونی چاہیے بارہ سال سے کام نہیں ہونی چاہیے دو چود سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے نوے دن کی ایج رکسٹیشن دی جا سکتی ہے لیکن یہ ملٹی کالیج جیلم کی ثواب دی دی ہے کہ وہ دیں یا نہ دیں تلیمی میار بتایا گیا ہے کہ ساتھویں جمعیت پاس طلبات جو ساتھویں جمعیت کے سلانہ امتحان میں شامل ہو رہے ہیں درخواست دینے کے اہل ہیں یہ گرلز اور جو بوائیس دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ایٹ کلاس کے ایڈمیشنز کے لیے یہاں پہ بتایا گیا ہے واضح طور پر داخلے کے لیے صرف لڑکے درخواست دے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ لڑکے فیلال دیئے گئے ہیں اگر لڑکیوں کا ہوا گیا تو وہ بھی ایڈمیشنز یہاں پہ آ جا گیا آخر میں نے دیا گیا ہے کہ صرف وہاں لڑکے اپلائی کر سکتے ہیں علیت نہ رکھنے والے امیدوار کو یہاں پہ بتایا گیا ہے میں یہاں پہ آپ کو انتخابات کا تریقہ یہاں پہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کیا دیا گیا ہے تریری امتحان 31 اکتوبر دو درکی بروز اتوار کو متغید ہوگا جو کہ انگلیش یہ سلیبس آپ کا آپ نے یاد رکھنا ہے کس میں آپ کا ٹیسٹ ہوگا انگلیش اردو ریاضی جنرل سینس اور سلیمیات میں ہوگا اور غیر مسلموں کے لیے جو ہے مطالعہ پاکستان میں کے مضمین میں لے جائے گا اور یہ پنجاب ٹیکس بک کی جو بکس ہوتی ہیں ان سے لیا جائے گا بورڈ کی پانچویں چھتی اور ساتھی جمعیت کی کتب سے لیا جائے گا پانچویں چھتی اور ساتھویں جمعیت آپ نے پڑی ہوگی ان میں سے پیپر لیا جائے گا اور پنجاب ٹیکس بورڈ کے ذریعہ آپ سے پیپر لیا جائے گا اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ ماروزی ایم سی کوز اور انشائیہ سبجیکٹف جو پیپرز ہوتے ہیں وہ کالج کی ویب سائٹ پہ ایم آر شیٹ ایک ہوتی ہے اس دی گئی ہے اس کے مطابق آپ سے جو ہے ٹیسٹ لیے جائیں گے جو امیدوار کمیاب ہوگے یا آپ کے ٹیسٹ کے ان کا انٹیلیجنٹ ٹیسٹ انٹوو کے لیے بلائے جائے گا تاہم حتمی انتخاب تمام مرائل تحر کرنے والے امیدوار سے ہی ہوگا اس کے بعد بتایا گیا ہے مشترقہ ملٹی ایڈیوکیشن اینڈ ٹریننگ کالج میں پانچ سالہ تربیت کے دوران کچھ طلباؤ کو کلاس دیم کا سالہ تار پاس کرنے کے بعد مشترقہ ملٹی ایڈیوکیشن اینڈ ٹریننگ مشن کے تحت پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی کے کیڈٹ کالج میں دو سال کی مدد کے لیے بھیجا جا سکتا ہے یہ معلوماتی نمبر یہاں پہ نیچی دے گئے ہیں یہاں پہ جا کے آپ معلومات ان سے لے سکتے ہیں مزید آپ کو اگر معلومات ریکوئرڈ ہیں تو یہاں سے آپ اپنی معلومات مزید لے سکتے ہیں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ نامکمل درخواست بینک چلان میں دیگی رقم سے مطابقت نہ رکھنے والے اور مجلدہ طریق کے بعد مصول ہونے درخواستیں جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوں گی فیز جمع کروانے کی مقرر شدہ طریق کے بعد آن لائن سسٹام غیر موثر ہو جائے گا انتخابی سنٹر انتخاب کے بعد ہرگز تبدیل نہیں ہوگا کالج کسی بھی صورت میں جمع شدہ ریسٹیشن فیز واپس کرنے کا مجاز نہیں ہوگا تریر امتحان کی تبدیل ہونے کی صورت میں نئی طریق اداری کی ویب سائٹ پر موجود ہوگی تو سٹوڈینٹ کیسی لگی آپ کو ویڈیو اگر آپ ملٹی کالج جیل ایڈمی ایڈمیشن لینے چاہتے ہیں تو ضرور لیں ایک مشہور ملٹی کالج ہے اور یہ ملٹی کالج جو ہے پاکستان آرمی کے زیر پرستی چلنے والا ایک تلیمی ادارہ ہے آپ ایڈمیشن لیں گے تو اس کے بعد آپ کو پاکستان آرمی میں ایز ایفی سر جان کرنے کی کے لیے آسانی ہو جائے گی ویڈیو آپ کو اچھی لگی انفرمیٹیو لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبکرائب کر دیں نیکس ویڈیو تا کابل لوگ سے جاتے ہیں اللہ حافظ